موسیقی اسلام علیکم ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ امید دیکھیں سب خریص سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئے شکل پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں پچھلے پروگرام کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا ماریو سلاف سائی کی جس کے لئے میں بہت شکر گزاروں آپ کا آج جو ہم نے آپ کے لئے آواز منتخب کی ہے وہ ماضی کی بھولی بسری سوز بھری ایک آواز تو آج کے جو گلوکار کو ہم نے شامل کیا وہ ہیں ماضی کے بھولے بسرے گلوکار فضل حسین میں نے کہا تھا عشق نہ کرنا اور پھر گھوم گھام کے آجی گھوم گھام کے آگئے بیٹا آنے والی تھا اب گھوم گھام کے آگئے بیٹا آنے والی تھا آنے والی تھا کہو یہ جھوٹ بات ہے ارے بھائی کچھ تو بولو نا میں نے کہا تھا عشق نہ کرنا ہماری فلمی سنت کے ابتدائی دور میں جو گلوکاروں نے مقبولیت اور شورت حاصل کی ان میں علی بک زہور انعید حسین بھٹی سلیم رضا مہدی حسن احمد رشتی اور مونیر حسین کے نام سہر فیرس تھے اور ان میں ایک نام کلوکار فضل حسین کا بھی شامل ہے یا کار فضل حسین اکثر دوستوں کی محفل میں گنگنایا کرتے تھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم میں ایک سنگر بننے کی مکمل صلاحیت ہے تو تم آگے کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں تو فضل حسین اس طرح اپنے چاچا ماسٹر انیت حسین اور ماسٹر عبداللہ جن کا شمار برس ایر کے بلند پایا موسیقاروں میں ہوتا ہے ان سے موسیقی کی دربیت حاصل کی تریپن کی فلم گلام میں گانے کا موقع دیا اس فلم کے موسیقار ماسٹر گلام ادھر تھے فلم گلام سات جنوری انیس سو تریپن کو مندر عام پر آئی اور اس فلم میں دو گانے شامل تھے ایک ڈویٹ سونگ اور ایک سولو سونگ جو کہ دونوں فضل حسین نے گائے تھے ڈویٹ سونگ کے بولتے پھونک دیا بجلی نسارا چمن میرا یہ پکراش پپو کے ہمراہ تھا جبکہ سولو سونگ کے بولتے زخم جیگر ملے ہم کو وفا کے بدلے فضل حسین کو اپنی فلم آغوش میں منور سلطانہ کے ہمراہ ایک دو گانہ رکارٹ کروایا جس کے بولتے کسی کا نام شامل ہو گیا میری کہانی میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش دوڈ سونگ تھا فلم آغوش کے فلمساز ہدایتکار نے نہ جانے کیوں اس گیت کو فلم سے خارج کر دیا بعد ازا آنے والی فلم محبوبہ میں اس فلم کو شامل کر آیا جو کہ سات اگس انیس سو ترے پن کو ریلیز ہوئی لیکن ریلیز کے اعتبار سے فضل حسین کی پہلی فلم گلام قرار پائی جو سات جنوری انیس سو ترے پن کو ریلیز ہوئی تھی محبت مسکرائی جھوم تھے ہر شہ جوانے میں محبت مسکرائی جھوم تھے ہر شہ جوانے میں کسی کا کسی کا نام شامل ہو گیا میری سہامل میں کسی ریدہ نام شامل ہو گیا میری سہامل میں فضل حسین ابتدائی دور کے ایک مقبول گلوکار تھے ان کی آواز میں وہ تمام تر خوبیاں تھی جو کہ ایک اچھے گلوکار میں ہونی چاہیے تھی انہوں نے علمیہ تربیہ گیت بڑے رچاؤ کے ساتھ گئے جو کہ سننے والوں میں بڑے مقبول ہوئے موسیقی 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 1956 میں چند ماہی، 1957 میں نگار، 1958 میں شیک چلی، 1958 میں کچھی کلیاں، 1958 میں نئی لڑکی، 1969 میں سٹریٹ 77، 1969 میں لکھن مٹی، 1960 میں گل بدن، 1960 میں دو راستے، 1962 میں دو شیزہ، 1962 میں دروازہ، 1963 میں شازش، 1964 میں ولایت پاس، 1964 میں بھر جائی، 1965 میں ڈولی، 1965 میں ہڈ آرام، 1965 میں کالے لوک، 1965 میں لائل، لگ، 1967 میں لٹ دا مال، 1967 میں اعلان، 1968 میں پنچ دریہ اور ان کی آخری فلم جی، 1974 میں سدائے کشمیر، جو کہ فلم دو باگی کے نام سے ریلیز ہوئی تھی، جو کہ ان کی آخری فلم تھی، تو یہ تھا جی، ان کی فلموں کا مکمل بائیو گرافی، تو چلتے ہیں گیت کی طرف کیا خبر، کیا خبر، اس کے دل توٹ جاتا بھی ہے، کیا خبر تھی، یہ زمان سا کرنا بھی ہے، کیا خبر تھی، اپن کے فلم طوفان کے اس گیت کا تو جواب ہی نہیں تھا، اور آج بھی انتر سال گزر جانے کے بعد بھی اس گیت کی دلکشی اور تازگی ختم نہیں ہوئی، آج یہ کس کو نظر کے سامنے پاتا ہوں میں، تو یقیناً یہ گیت آپ نے بالکل سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، اور یہ گیت آج بھی ہماری موسیقی کی عمر سنگیت کا حصہ ہے، انیس سو پچپن میں سلیم رضا اور انیس سو چھپن میں میدی اثن، انیس سو چھپن میں عمر اشتی قیامت کے بعد انہیں نظر انداز کیا جانے لگا، حالانکہ ان کی آواز میں وہ تمام تر خوبیاں تھی، یہ لوازمات تھیں، جو ایک اچھے گلوگار میں ہوتی ہے، اگر نہ جانے کیوں ان کو فلموں میں کم کم کام ملنے لگا اور ان کی آواز میں جو سوز، جو گدگدار، جو مٹھاس، جو درد تھا، اس سے سن کر احساس ہوتا ہے کہ قدرت نے کس صلاحیتوں سے نوازا تھا، بلاخر بائیس ستمبر انیس سو بان میں کو یہ اپنی اس طرز کا ایک صاحبِ گلوکار فضل حسین لاہور میں انتقال کر گیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے آج یہ کس کو نظر کے سامنے تو آتا ہوں، پیار کی بھولی ہوئے جا، تو اسے تک نہ آتا ہوں،